اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ان دس ویڈیو آل ٹرائی تو ایکسپلین کہ سی ایس ایس دو ہزار بیس میں جو الوکیشنز آئی ہیں فائنل ریزلٹ کی ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کو کیسے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایف پی ایس ایس نے آج دو ہزار بیس کا فائنل ریزلٹ ایناؤنس کر دیا ہے اس کے کچھ سیلینٹ سٹیٹسٹکس اس طرح سے ہیں کہ اٹھارہ ہزار پانسو تریپن لوگ اپیر ہوئے اگزیم میں اور 376 لوگوں نے پاس کیا اس کے بعد یہ دیکھیں اگزیم کے بعد آپ کے پاس تین سٹیپس ہوتے ہیں آپ کا میڈیکل اگزیمنیشن کیا جاتا ہے آپ کا سائکلوجیکل ٹیسٹنگ آپ کی کی جاتی ہے جس میں ایک دن اگزیم ہوتا ہے سائکلوجیکل کا اور ایک دن آپ کا سائکلوجیکل انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا فائنل انٹرویو لیا جاتا ہے تو یہ تمام سٹیپس کے بعد آپ کی فائنل ایلوکیشنز آتی ہیں اچھا 376 لوگوں نے ریٹن اگزیم پاس کیا اس میں سے آپ دیکھیں کہ یہ 12 لوگ ہیں جو انفورچنیٹلی کسی وجہ سے وائیوہ یا انٹرویو کوالیفائی نہیں کر پائے تو کتنے بچ کے 364 لوگ تو 1.96 پرسنٹیج بنتی ہے یہ لوگوں نے فائنلی CSS کوالیفائی کیا لیکن ان 364 لوگوں میں سے بھی 221 لوگوں کو سیٹس ایلوکیٹ ہو گئیں باقی لوگوں کو انفورچنیٹلی وہ ایلوکیٹ نہیں ہو سکے اب یہ ایلوکیشن کس طرح سے کی جاتی ہے اس کا میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں اچھا یہ دیکھئے اوورال ویکنسز کو دیکھتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے 31st مارچ کچھ ایک دو ماہ پہلے سیٹس اناؤنس کر دیتی ہے فریش سیٹس جو اس سال میں ریسپیکٹیو ڈیفرن ڈیپارٹمنٹس میں ویکنسز جو کریئیٹ ہوتی ہیں پاکستان کسٹم سرویس میں 15 پاکستان آرڈیرین اکاؤنٹس میں 29 انفرمیشن گروپ 32 اسی طرح پاکستان ایڈمیسرٹیو سرویس 40 پلس سرویس 36 اینڈ سو آن فارن سرویس 24 اچھا اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ 10% آرڈ فورسز کوٹا یہ بات شاید کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہو 10% جو ہے پیس پی اور ایف ایس پی میں آرڈ فورسز کا کوٹا ہوتا ہے جو انٹرویو کی بیس پہ وہ ڈریکٹلی انڈکٹ ہو جاتے ہیں ان دیپارٹمنٹس میں صرف تین دیپارٹمنٹس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سال کی ویکنسیز ہمیں نظر آئیں 255 ٹھیک ہے اچھا ان کی بائی فرکیشن کی طرف کچھ دیکھ لیتے ہیں سی ایس ایس کے ریزلٹ سے ایک دن پہلے ایف پی ایس ای نے ان کی بائی فرکیشن لسٹ جو ہے نہ جاری کر دی اب اس میں کوٹا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے 75% میرٹ ہے 50% آپ کا پنجاب کا کوٹا ہے سندھ کا کوٹا ہے اوورال 19% ہے 11.4% رورل اور 7.6% اربن پھر کے پی کے کا کوٹا ہے بلوچستان کا جی بی فارٹا کمبائنڈ 4% ایڈ اے جے کے 2% اب اس میں اس سال کی جو سیٹس ہیں 245 جو ہم نے ابھی پہلے دیکھی ہیں ان کی بائی فرکیشن ایسے ہے کہ پنجاب کا جو 50% کوٹا ہے اس میں اوپن میرٹ میں ڈیفرنٹ گروپس کی سیٹس اتنی ہیں آرڈنڈ کاؤنٹس کی بارہ ہیں پھر آپ کے کسٹم سرویس پاکستان کسٹم سرویس کی 6 ہیں پاکستان ایمیسٹر سرویس کی 15 ہیں پھر ومن کوٹا علیدہ سے ہے منورٹیز کوٹا علیدہ سے ہے ٹھیک ہے اسی طرح باقی سوبوں کا ہے اب آگے چلتے ہیں جو کیریڈ آور سیٹس میں کچھ آ جاتی ہیں جو سندھ کے پی کے بلوچستان ان سوبوں میں ایسے ہوتا ہے نارملی نوٹ آلویز کہ آپ پاس کرنے والے کوالیفائی کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں جبکہ سیٹس زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ان کی سیٹس بچ جاتی ہیں شروع والے ڈپارٹمنٹس کی تو کور ہو جاتی ہیں جیسا کہ پیس پولیس اور فورن سرویس کسٹمز لیکن کچھ جو بعد والے ڈپارٹمنٹس ہیں مطلب فرض کریں اگر ایک سال میں سندھ کی چالیس سیٹیں آئیں ہیں اور بیس لوگوں نے پاس کیا ہے تو ظاہرہ جو نیچے والی بیس سیٹس ہوں گی وہ بچ جائیں گی وہ کیری فورڈ میں آ جائیں گی تو یہ تمام صوبوں کی کیری فورڈ سیٹس بھی آگے دی گئی ہیں یہ بھی دو سو دو بن جاتی ہیں تو کیری فورڈ آورڈ سیٹس اور فریش سیٹس کو ملا کے آپ کے پاس فور فورٹی سیون سیٹس بن جاتی ہیں ٹھیک ہے جبکہ پنجاب کی صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پنجاب میں کیونکہ کمپیٹیشن زیادہ ہے تو یہاں پہ لوگ لوگ پاس زیادہ کر لیتے ہیں کوالیفائی اور سیٹس جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو پنجاب کی آپ دیکھیں کہ کیریڈ آورڈ سیٹس بھی کوئی نہیں ہے ایکسپٹ مائنورٹیز ایک ہے جی آئی جی میں اور انفرمیشن گروپ میں باقی نہیں ہیں تو یہ اس طرح سے ٹوٹل ملا کے سیٹس بن گئی تو فریش سیٹس ہمارے پاس آئیڈ ٹو فورٹی فائی اور باقی کیری فورڈ ملا کے فورٹی سیون بن گئی اب واپس چلتے ہیں ریزلٹ پہ ریزلٹ میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ اوپن میریٹ پہ آ جائیں گے ان کو تو یہ پہلے دو سیٹیں مہین حسن نے ماشاءاللہ ٹاپ کیا ہے تو ان کو جنرل میریٹ پہ ملی ہیں باقی پنجاب کیلئے سٹارٹ ہو گئی پنجاب کے لوگ آ گئے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ میریٹ نمبر ایک ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کے مارکس ریٹن مارکس زیادہ ہیں اس کی بیس پہ تمام لوگ جنہوں نے ریٹن اور انٹرویو کوالیفائی کیا ہوتا ہے ان کو ایک ایک آرڈر میں ایک میریٹ لسٹ ان کی جاری کر دی جاتی ہے ون ٹو تھری سکسٹی فور تو اس میں ان کے مارکس دیکھے جاتے ہیں اگر مارکس دو لوگوں کے ایکول ہیں تو ان کے انٹرویو کے مارکس دیکھے جائیں گے جس کے زیادہ ہوں گے وہ اوپر آ جائے گا پھر اگر انٹرویو کے مارکس بھی ایکول ہیں تو کمپلسری سبجیکس کے مارکس دیکھے جائیں گے اینڈ ساؤن پھر آگے ایج کا کریٹریہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے اب پنجاب کے لوگوں کو دیکھیں ان کے لئے سٹارٹ ہو گئی یہ چل رہے ہیں جی چلتے جائیں پنجاب بھی ہے اور لوگ بھی ہیں سیندھ روڑل بھی آ گیا تو تقریباً ون یہ دیکھیں ون ففٹی ایٹ پہ جا کے پنجاب کے آگے ڈیش آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے مطلب یہ ایلوکیٹ نہیں ہوئے لوگ اب ایسا ہے کہ پنجاب کی سیٹس یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں دیکھیں فرض کہہ رہے پنجاب کی سیٹیں اگر ایک سال میں پچاس ہیں اور سو لوگوں نے پاس کیا ہے تو پہلے پچاس لوگوں کو ان کی پریفرنسز کے حساب سے پہلی ان کے رسپیکٹیو گروپس میں سیٹس ایلوکیٹ ہو جائیں گی اور باقی لوگ ان فورچنیٹلی ان ایلوکیٹر گئے جائیں گے تو اس میں اب نارملی جو پریفرنسز چلتی ہیں پاس ہے پی ایس پی ہے فورن سرویس ہے پھر پاکستان کسٹمز ہے آئیرس ہے آرڈین اکاؤنٹس او ایم جی اینڈ سا آن تو اس حساب سے ان کو جو ٹاپ پہ ہے مطلب جو فرس پوزیشن میں ہے اس کو اپنے اس کی پہلی پریفرنس مل جائے گی ایک بچہ اب دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پہ پیس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے تقریباً یہ ٹوئنٹس سکس نمبر سے پی ایس پی سٹارٹ ہو گیا ہے پولیس سرویس آف پاکستان بلکہ ٹوئنٹس تھری پہ ہی پی ایس پی آ گیا ہے تو اب اس حامد امتیاز صاحب کا ٹوئنٹس تھرڈ میرٹ ہے اگر ان کا میرٹ نمبر کہیں اوپر ہوتا ہے تھرٹین نمبر پہ ہوتا فورٹین پہ ہوتا تو اگر ان کی پیس پریفرنس پہلی تھی تو ان کو پیس مل جاتا تو آپ کی پریفرنس کے حساب سے آپ کے میرٹ نمبر کے حساب سے آپ کو گروپس ایلوکٹ ہو جاتے ہیں اور جو ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سیٹس ایلوکٹ ہو جاتی ہیں اور باقی رہ جاتے ہیں اب این ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ ون سکسٹی پہ ون سکسٹی پہ اراؤنڈ پنجاب کی ایلوکیشنز رک گئی ہیں ان ایلوکیشن شروع ہو گئی اس کے آگے سندھ کی آپ کو نظر آئیں گی پنجاب میں ومن کوٹا نظر آئے گا لیکن ومن کوٹا یا منورٹیز کوٹا نظر آ سکتا ہے لیکن اوپن میریٹ سیٹس نظر نہیں آئیں گی سندھر بن سندھر بن بلوچسٹان چلتا جا رہا ہے تو پنجاب کے لوگوں کی ایلوکیشن ومن سکسٹی پہ سٹاپ ہو گئی اس کے بعد آپ کی باقی جو صوبے ہیں ان کی ایلوکیشنز چلتی جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں بلو تری جی تری سکسٹیتھ پوزیشن پہ شفیق ایمت صاحب ہیں سندھرورل میں لیکن ان کی ایلوکیشن ہو گئی ہے پاکستان آڈیٹرن ایکاؤنٹس میں اب ممکن ہے کہ سندھ کی ابھی باقی سیٹس اور بھی پڑی ہوں لیکن کیونکہ کینڈیڈیٹس ہی اتنے تھے تو وہ ان کی جو ہے یہاں پہ ان کی ایلوکیشن ہو گئی ہے تو پنجاب کی ایلوکیشن بان سکسٹی پہ ہی رک گئی ہے اور سندھ کا تری سکسٹی پہ بھی ایلوکیشن آ رہی ہے تو یہ کچھ کوٹا سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں ہیں باقی ان چیزوں کی کلیارٹی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی تو فائنل چکل دیکھتے ہیں جی فائنل اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ صورتحال بنی کہ آئیرس میں 45 لوگ آئے پیس میں 35 آئے پی ایس بی میں 32 آئے میں ٹوٹل سیٹس میں بتا رہا ہوں آپ دیکھیں اب سندھ رورل میں سندھ اربن میں یہ پوشٹل آر ریلوے گروپ اور ایمل سی جی اور آپ کا آئی جی انفرمیشن گروپ اور دوسرے صوبوں میں بھی جس باکسز حالی ہیں مطلب یہ سیٹس ان کی اکیپائی نہیں ہو سکیں تو یہ اگلے سال میں چلی جائیں گی تو یہ ہے جی کچھ الوکیشن کا طریقہ جو which I tried to explain I hope it would be helpful and it would motivate you to secure maximum marks in your written exam and interview so that you may get الوکیشن in the face of such fierce competition best of luck آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ